رباہو عفوکا انی من نور مدت یدائی پتہ ہے اللہ کو رازے کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے نماز نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان ہر فاصلے کو ختم کر دیتی ہے اور اللہ کو اپنے بندے کے سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز میں اسے مناتا ہے جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنے محبت کی آرزو کرتے ہونا تو اللہ اس آرزو پہ اکدم کن فرما دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے تو نے مجھے میرے پسند سے رازے کیا ہے نا تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے رازے کروں گا کائنات میں کوئی بھی عمل کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کے طرح اللہ کو فوراں تم سے رازے کر سکے اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے جو سجدوں میں اور اللہ کی عبادت میں سستے نہیں کرتے تو اللہ بھی اسے ان کی حاجات پوری کرنے میں دیل نہیں لگاتا اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے بس سرائی مختلف ہوتا ہے کبھی وہ تمہیں کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی تمہیں اس سے دور کر کے کبھی وہ ہواوں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکڑ میں چھپا دیتا ہے کبھی وہ سجدے میں گرا کر مسلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر سبر کا صلح دیتا ہے آزمائش کا آنا روح کا ریزہ ریزہ ہو جانا بے وجہ نہیں ہے کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی دکھائی دے گی تڑپ دل میں وہ تب ہی لاتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو اسے اپنی کیفیت سناؤ ساری پریشانیاں اس کے دہلیز پہ چھوڑ آؤ بس تم اور اللہ رہ جاؤ پھر سے مسکرانہ سیکھ جاؤ اور سب کچھ بھول جاؤ تم تنہا نہیں ہو تمہارے ساتھ اللہ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کائنات کے ساری رونقے چلتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کی عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ضروری نہیں انسان کچھ پا کر کے خوشی محسوس کرے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے چاہے وہ بری عادت ہو بری خیالات ہو یا اپنے رب کے مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھ نہ ہو کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے نہ تو اپنی ان دعاوں کے بارے میں سوچنا جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں کیونکہ دعاوں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہی ہوتے ہیں جب اللہ کے مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا اس سے طرف کر مانگنا بے وجہ نہیں ہے جو تمہاری ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لئے اٹھ سکے وہ پھر ان اٹھے ہاتھوں کی لاج پھر رکھتا ہے یہ مجھ سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوگی بلکہ یہ جان لو کہ تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہے اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے جب تمہاری حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیوکون کے موزے ہو جانے ہیں بے فکر رہو جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو اس کو اللہ تم تک لے کر آئے گا دعا کے قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں تمہیں بدلنا شروع کر دیتی ہے اگر ان دعاؤں کی آنسوں کے سسکیاں دل کو گھلا رہی ہے سزدے کروا رہی ہے تمہیں گناہوں سے بچا رہی ہے تو یاد رکھو وہ اللہ سے ملا رہی ہے وہ دعائیں تمہارے نصیب کو سوری کا بنا رہی ہے وہ دعائیں صرف قبول ہی نہیں ہو رہی بلکہ وہ تمہیں قبول کروا رہی ہے تم نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ جب تم بہت غمزدہ ہوتی ہو یا پھر بہت اداس ہوتی ہو تو تمہارا دل چاہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسی ذات ہو جسے تمہاری فکر ہو جو تمہارے دکھ اور ہنسی کے پیچھے چھپی درد کو سمجھے تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ کوئی ہماری اتنا قریب ہو کہ اسے موہ سے بول کر اپنا دکھ بتانے کی ضرورت نہ پڑے بتائے کب موہ سے بول کر اپنا حال بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی جب دل ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں جب ہمیں سامنے والد سے محبت ہوتی ہے پھر ہم اس کے کہے بغیر ہی اس کے اندر کی کیفیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں بلکل ایسے ہی اللہ تعالی ہم سے فرما رہا ہے کہ وہ ہمارے قریب ہے ہمیں اسے اپنے بات سمجھانے کے لئے یا اپنا دکھ بتانے کے لئے لبزوں کی بھی ضرورت نہیں ہمیں اسے اپنا دکھ دکھانے کے لئے آنسوں کی بھی ضرورت نہیں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دل غم سے فٹ رہا ہوتا ہے لیکن ہماری آنکھیں بلکل خوشک ہو جاتی ہے اور تب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے سامنے روئیں گے نہیں تو اللہ کو ہماری تڑپ کا کیسے پتا چلے گا جبکہ اللہ نے قرآن میں تم سے فرمایا کہ میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اللہ سے ہر روز یہ دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے مجھے اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لئے میں کبھی نہ ترسوں یا اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں مجھے اپنے یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائی یا اللہ مجھے اپنا قرب اتنا عطا کر کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے آمین سورہ یوسف بہت خوبصورت ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ قریب ترین لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اور صبر کرنے والوں کی منظر انتہائی خوبصورت ہوتی ہے زندگی میں اکثر ایسے لمحات آتی ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے سب کچھ ہو دیا تب ہر چیز ہمیں ٹوٹی ہوئی اور بکری ہوئی نظر آتی ہے بعض اوقات ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے ہمیں ہماری دعاؤں سمیت رد کر دیا گیا ہو جیسے ہمیں دھتکار دیا گیا ہو لیکن چیزیں اکثر وہ نہیں ہوتی جو نظر آ رہی ہوتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے سامنے فیرون کا پورا لشکر تھا نہ آگے کوئی راستہ تھی اور نہ پیچھے لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ پر توقع کیا اور اللہ نے سمندر کے بیچوں بیچ سے ان کے لئے راستہ بنا دیا بے شک جب ہماری حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہوں تو انہیں اللہ کے سپرد کر دینی چاہیے اور بے شک اللہ بہترین راستہ بنانے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ ان کا محافظ ان کی حفاظت کرے گا اور بس اسی یقین پر ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا گیا اپنے منصوبوں کے فیل ہو جانے پر مایوس نہیں ہونا کیونکہ اللہ کے پاس آپ کے لئے کیونکہ اللہ کے پاس آپ کے لئے پہلے سے ہی منصوبیں موجود ہیں اور اللہ کا منصوبہ سب سے بہترین ہوتا ہے ویورز ویڈیو اچھے لگی ہو تو مجھے لائک اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی اسلامی موٹیویشن کے لئے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ رباہ عفوک اینی من نور مدت يدای نزعت اسرر قلیبی وجئت قلق اسای رباہ عفوک اینی رباہ عفوک اینی رباہ عفوک اینی موسیقی